ہر ایک جنوں بشر کے لب پہ افثانِ علی کے ہیں سنا خان آج بھی سب اپنے بیگانِ علی کے ہیں سنا خان آج بھی سب اپنے بیگانِ علی کے ہیں خدا کے چاہنے والے تو شہدائی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں سب خدا کے چاہنے والے تو شہدائی محمد ہے اور جو شہدائی محمد ہے وہ دیوانِ علی کے ہیں جو شہدائی صبح حضور دے تو سارے شہدائی ہیں سرکار دے جنہیں بھی شہدائی ہیں جو شہدائی محمد ہے وہ دیوانِ علی کے ہیں اور ولی ہوں غوث ہوں عبدال ہوں یا کے قلندر ہوں حقیقت میں بقدرِ زرف پیمانِ علی کے ہیں حقیقت میں بقدرِ زرف پیمانِ علی کے ہیں اور سکندر سکندر ہے ان کی قسمت پر ملائک رشک کرتے ہیں ان کی قسمت پر ملائک رشک کرتے ہیں جنہیں نسبت علی سے ہے جو مستانِ علی کے ہیں جنہیں نسبت علی سے ہے جو مستانِ علی کے ہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا علی المرتضی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے تھے حضور نے فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا اللہ علیہ تم بھی ایمان لے آؤ تم بھی ہمارے ساتھ عبادت کیا کرو ایک روایت یہ ہے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کروں گا ہیں ابھی چھوٹے ہی سات سال یا نو سال دونوں روایتیں میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کروں گا والد صاحب سے جا کے ذکر کیا یا نہیں کیا یہ میں نے نہیں پڑھا اگلے دن پھر دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے نماز میں شامل ہو گئے ایک روایت یہ ہے ایک روایت یہ ہے کہ اعلان نبوت کے ایک سال بعد بلکہ دو سال بعد جب سرکار حضور کو پہلے حکم یہ تھا کہ ابھی اس کو چھپانا ہے اعلان نہیں کرنا ظاہر نہیں کرنا ایک ایک آدمی کو دعوت دے رہے ہیں صدیق اکبر کو دعوت دی وہ ایمان لے آئے انہوں نے اپنے دوست جو تھے ان کے دوستوں میں سے تقریباً اشرہ مبشرہ میں سے پانچ یا چھے ہیں جو صدیق اکبر کے کہنے پہ ایمان لائے ہیں ایک ملے صاحب ان سے ان کو تیار کر لیا دوسرے ملے ان کو تیار کر لیا اس طرح اس طرح تبلیغ ہو رہی تھی ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے پیار سے محبت سے بغیر اعلان کے جب اعلان ہوا تو پھر تو کافروں کو آگ لگ گئی پھر تو آپ نے سنا وہ جب بلایا سارے جب اجازت ملی اوپر سے وَانْذِرَ شِیرَةَ قَلْ اَقْرَبِينَ یا رسول اللہ ان خاندان والوں کو بلائیں جو آپ کے قریب بھی ہیں اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اجازت مل گئی تو ان کو بلایا سب کو دعوت فرمائی ان کی کھانا کھلایا کھانا کھلانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا فرمایا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر موجود ہے جو تم پہ حملہ آور ہو جائے گا تو کیا خیال ہے تمہارا انہوں نے کہا کہ آپ نے آج تک جھوٹ نہیں کہا سچ کے خلاف کچھ نہیں کہا آپ کہیں گے تو ہم ضرور مان لیں گے فرمایا میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اللہ پہ ایمان لے آؤ اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس انگلی سے اشارہ کیا تھا ابو لاب نے کہا کہ محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے تو نے ہمیں اس کام کے لئے بلایا تھا کھانا کھایا غصہ غصہ کیا کر کے چلے گئے کوئی ایک بھی ایمان نہیں لائے ان میں سے خاندان کے بڑے بڑے لوگ تھے اس میں اس میں حضرت عباس بھی تھے حضرت حمزہ بھی تھے ابو لاب بھی تھا باقی بھی رشتہ دار تھے ایک روایت یہ ہے پھر کچھ دیر بعد پھر حضرت علی المرتضی سے فرمایا کہ ان کی دعوت کا کوئی انتظام کرو دوبارہ دعوت کی اس دعوت میں پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تو وہاں سارے بیان کرنے والے کہتے ہیں تو اس بھری مجلس میں پھر صرف ایک بچہ کڑا ہو سات سال یا نو سال کے عمر تھی اس بچے نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان کے افراد میں سے اس وقت صرف حضرت علی المرتضی ایمان لائے سات سال یا نو سال کے بچے تھے اس لیے جو علماء بیان کرتے ہیں نا محدثین بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان صدیق اکبر لائے بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی اس لیے کہ حضرت خدیجہ کے پاس تو سرکار براہ راست غارِ حرام میں جب وہی نازل ہوئی تو سیدھے گھاری آئے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے انہیں بتایا کہ وہی نازل ہوئی وہی کے قفیت بتائی تو سب سے پہلے وہ ایمان لائیں اور پھر اگلے دن صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی ان کو بتایا تو وہ تو لگتا ہے کہ انتظار کر رہے تھے اور ویسے میرا تو ان روایتوں پہ ایمان زیادہ کامل ہے وہ تو اعلانِ نبوت سے پہلے ایمان لائے چکے تھے وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ کام ہستی نہیں ہے کیوں جی؟ ساری نشانیاں نبوت والی سرکار میں وہ دیکھ چکے تھے اعلان کے انتظار میں تھے اب پھر حضرت علی المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرات حضرت زید تو غلام تھے حضرت علی بچے تھے حضرت امو المومنین سیدہ خدیدہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون تھی صرف صدیق اکبر آزاد مردوں میں سے صدیق اکبر تھے جب ان چاروں کا فیصلہ ہوگا ایک خاتون ایک بچہ ایک غلام اور ایک آزاد مرد حضرت سیدنا امام عظم ابو عریفہ نے فیصلہ فرمایا کہ جب ان چاروں میں کوئی فیصلہ کرے گا تو جو آزاد مرد ہے پہلا اسے کہے گا اور علی المرتضی شہرِ خدا خود فرمایا کرتے تھے بڑی دفعہ خطبہ دیا ممبر پہ کھڑے ہوکے فرمایا کہ ہم نے زندگی میں بارہا مرتبے کوشش کی کہ نیکی کے کاموں میں کبھی ہم صدیق اکبر سے سبقت لے جائیں لیکن ابو بکر صدیق نے ساری زندگی ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیا کیوں جی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی صدیق اکبر مولا کائنات علی المرتضی شہرِ خدا کے صاحب زادے ہیں یہ دوسری بیوی سے ہیں امام حسن اور امام حسین اور سیدہ زینب یہ خاتون جنت سے ہیں خاتون جنت کی زندگی میں حضرت علی المرتضی کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی سرکار نے منع فرما دیا قرآن پاک میں اللہ نے اجازت دی سب ایمان والوں کو ایک دو تین چار نکاح کر سکتے ہو اگر سکت رکھتے ہو اجازت دی لیکن علی المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اجازت اس وقت تک منصوب تھی جب تک خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی حضور نے فرمایا باقی سب کو اجازت ہے لیکن تجھے اس وقت تک اجازت نہیں ہے جب تک خاتون جنت موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ان کے وسال کے بعد حضرت علی المرتضی شہرِ خدا نے جو دوسری شادیاں کی ان سے آپ کی بہت ساری اولاد ہے وہ سارے الوی کہلاتے ہیں کیا ان میں سے کوئی بھی سید نہیں کہلاتا سید صرف خاتون جنت کی اولاد ہے باقی بیویوں سے حضرت علی کی اولاد جو ہے وہ سید نہیں کہلاتے سید صرف حضرت خاتون جنت کی اولاد اور اور مختصر کر دوں تو امام حسن اور امام حسین کی اولاد کیوں جی یعنی حضرت علی کے باقی صاحب زادے جو دوسری بیویوں سے ہیں وہ بھی سید نہیں کہلاتے اور یہاں مراسی بھی سید بنے ہوئے کیوں جی بابا یہ کوئی چھوٹا سا کام تھوڑا ہے مزاق تھوڑا ہے جس کا جی چاہے ایسے ہی اپنا باپ بدل لیں حضرت مولا کائنات علی المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ امام حسن اور امام حسین کے والدِ گرامی بہت محزز ہستی ان کی باقی بیویوں میں سے جو اولاد ہے وہ سید نہیں کہلاتے مسئلے یاد بھی رکھا کرو وہ کیا کہلاتے ہیں علوی سید صرف حضرت امام حسن اور امام حسین کی اولاد رضی اللہ سبحان اللہ حضور کا خاندان حضرت فاطمہ تظہرہ سے چلا رضی اللہ تعالیٰ نحما امام حسن اور امام حسین کی اولاد کے سوا حضرت علی کی جو دوسری اولاد دوسری بیویوں سے حضرت عباس علمدار ایک نام آپ کربلا کے شہدوں میں سنتے ہیں نا جن کے نام کا علم لگا ہوتا ہے ان کا کیا نام ہے حضرت عباس علمدار ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم تھا ان کے نام کے علم بھی گھروں میں لگے ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنے آپ کو سید نہیں کہلواتے ہیں اس لیے کہ وہ حضرت علی کی دوسری بیوی سے تھے حضرت خاتون جنت کی اولاد میں سے نہیں تھے امام حسن اور امام حسین کے بھائی تھے اپنے آپ کو سید نہیں کہلاتے ہیں ان کی اولاد بھی اپنے آپ کو سید نہیں کہلواتے ہیں چھوٹا سا مسئلہ تو نہیں ہے بہت بڑا مقام ہے مولا کائنات علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی سبحان اللہ میں ارد کر رہا تھا جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ نسبتیں ہو سکتی ہیں وہ آپ کو حاصل تھی سبحان اللہ بیٹوں سے فرمایا انہوں نے ارد کی سرکار آپ بہت کم کھاتے دو لکمیں صرف افتاری کے وقت سیری کے وقت اور کبھی کبھی چھت پہ چڑھ کے دیکھتے تھے کہ اسی مہینے کا وعدہ کیا گیا ہے سبحان اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے علی المرتضی کو دیکھا سبحان اللہ حضور کے علم کے قربان جائیں فرما علی المرتضی وہ کیسا وقت ہوگا جب میری امت کا بترین شخص تجھ پہ خنجر سے وار کرے گا اور تیری کنپٹی سے خون کا فوارہ چھوٹے گا تیری داڑی بھی خون سے تر ہو جائے گی کیوں جی کس نے خبر دی خبر دینے والے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو ہر خفی و جلی سے آگاہ فرمایا کوئی بات ان سے تو پوشیدہ نہیں ہے حضور نے ان کی شہادت کی خبر پہلے دے دی اس بندے کا بھی ذکر کر دیا تھا فرمایا ایک روح زمین پہ بترین شخص وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کٹیں اور دوسرا بترین شخص وہ ہوگا جو علی المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرے گا اور انہیں خون میں نہلائے گا خبر ان کو شہادت کی دے دی اور میں نے ایک روایت ایسی بھی پڑھی حضرت علی المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہوئے زیادہ بیمار ہوئے تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ آپ کا مرض الموت ہے حضور کی بارکہ میں ارز کی آکے علی المرتضی بہت بیمار ہیں شاید یہ مرض الموت ہے سرکار نے فرمایا لا اس مرض میں علی المرتضی دنیا سے نہیں جائے گا اس لیے کہ علی المرتضی شہادت کی موت جائے گا اللہ نے اس کے مقدر میں شہادت کی موت لکھ دی ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ان کو اور وہ اس کا انتظار کر رہے تھے اس شہادت کی موت کا انتظار کر رہے تھے عبد الرحمان ابن ملجم خارجی بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوفہ میں آیا عضرت علی کے پاس آکے بڑے آتھ چومتا تھا بڑا عقیدت مند بنتا تھا میں آپ کا بے انتہا قیدت مند ہوں کبھی ان سے کھانا پینا کچھ چیز بھی مانگتا تھا آپ عطا فرماتے رہتے تھے عطا فرماتے تھے اور ہستے تھے ایک دن فرمایا کہ میں تیری زندگی چاہتا ہوں تم میری موت چاہتا ہے تو حیران وہ اس نے کہا حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں آپ یہ میری تلوار پکڑے اور مجھے قتل کر دیں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یہ آپ کیا فرما رہے ہیں فرمایا میں صحیح کہہ رہا ہوں لیکن میں تجھے ابھی قتل اس لیے نہیں کر سکتا کہ جب تک تجھ سے یہ فیل سرزد نہ ہو جائے تجھے قتل نہیں کیا جا سکتا خبر دی ایک دن سے ابا اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت علی المرتضاء کے ساتھی آپ کے پاس بھی بیٹھے ہوئے تھے ان میں کچھ سے ابا بھی تھے عبد الرحمان کے بارے میں ان کے سامنے فرمایا کہ یہ میرا قاتل ہے عرض کی حضور ہمیں اجازت دیں اس کا سر اڑا دیں فرمایا نہیں جب تک یہ کام کرنی لیتا اس وقت تک اس کا قتل ہمارے لیے جائز نہیں ہے لیکن میرے قتل کے بعد اس کے سوا کسی اور کو قتل نہ کرنا یہ بھی فرما دیں آج ہی میں پڑ رہا تھا کہ میدانِ بدر میں جو ستر کافر مارے گئے ان میں سے اٹھارہ بڑے بڑے سور میں جو تھے وہ عضرت علی کے آتھوں قتل ہوں گئے کتنے اٹھارہ بڑے بڑے سور ماں جو تھے نا مکہ سے آئے تھے وہ عضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی ان کے آتھوں قتل ہوئے ہر جنگ میں بدر سے لے کے آخر تک صرف تبوک والے دن سرکار نے ان کو پیچھے چھوڑا باقی ہر جنگ میں علی المرتضی سب سے آگے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ کا شہر جو ہے مرتضی شہر حق سرکار سرکار برماتے ہیں عوضہ قوسر پہ علی المرتضی کھڑے ہوں گے اور میرے غلاموں کو معبت کرنے والوں کو پیالا حضرت علی المرتضی شہر خدا عطا فرمائیں گے ساکھیئے شہر و شربت پہ لاکھوں سلام ساکھیئے عوضہ قوسر پہ لاکھوں سلام علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی فرمایا یہ میرا قاتل ہے اور آخری رات ان سے فرمایا مجھے رات سرکار کی زیارت ہوئی اور میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے ان کی طرف سے کوئی راحت اور آرام نہیں ملا تو حضور نے مجھے فرمایا تم دعا کرو سنو سرکار نے فرمایا تو دعا کر دعا کر کہ یا اللہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں بھیج دے سبحان اللہ یا اللہ یہ حالات بدل دے ان لوگوں کی بجائے مجھے ان سے اچھوں میں بھیج دے وہ اچھے کون تھے صدیق اکبر خاروق اعظم عثمان غنی آخری رات جس دن شہادت ہوئی ہے نہیں اس دن نہیں اور جس دن عدرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے زخمی ہوئے نماز فجر کے لیے جا رہے تھے اور یہ بدبخت مسجد میں چھپا ہوا تھے آپ فجر کی سنتیں ادا فرما رہے تھے ایک رکت پڑھ لی تھی دوسری رکت کے لیے کھڑے ہوئے یہ کہیں چھپا ہوا تھے کہیں لیٹری رو میں چھپا ہوگا کہ در در چھپا ہوگا اس نے نکل کے حضرت علی المرتضی شہر خدا پہ وار کیا یہاں خون کا فوارہ چھوٹا گھر لائے گیا حکیم آئے ڈاکٹر اس زمانے کے جو بھی تھے تلوار بھی زہر میں بجی ہوئی تھی خارجی تھا اور کسی خارجیہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا بے پردہ خاتون تھی کوفے سے گزر رہا تھا بے پردہ خاتون تھی اور اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا پھر مارا مارا پھرتا رہا کئی دن تک اس کے پیچھے اسے ایک دن نکاح کی درخواست کی تو اس نے کہا کہ نکاح تو میں تم سے کر لوں گی لیکن میرا مہر بہت بھاری ہے حق مہر کہا بتاؤ کہا تین ہزار دینار اور علی المرتضی کا سر اس باد بخت نے کہا کہ علی المرتضی کا سر والا مسئلہ تو بڑا مشکل ہے یہ تین ہزار قطع میں کر ہی لوں گا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے یہ کام بڑا مشکل بتایا اور یہ کیوں بتایا تھا تیری غرض کیا ہے تو کہنے لگا کہ حضرت علی نے نیروان کی جنگ میں ہمارے بہت سارے لوگ قتل کر دیئے اور کہنے لگی کہ ہماری برادری کے ہمارے رشتہ دار بہت سارے ان کے سر اڑا دیئے ہیں میں اس کا بدلہ لینا چاہتی ہوں خارجیا خارجی اور خارجیا یہ پتہ کون تھے یہ خارجی وہ تھے جو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر ماویہ دونوں کو کافر کہتے تھے کلمہ بھی پڑھتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور یہاں تک یہ بھی کرتے تھے اس طرح کے ساتھ ٹینڈ بھی کرواتے تھے سمجھ گئے نا یہ نہیں سمجھ گئے وہ کہتے تھے بس حضرت علی نے اور حضرت امیر ماویہ نے جو صلح کی ہے حکم مقرر کیے اللہ کے سوا کسی اور کو حکم مان لیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو حکم ماننا جو ہے یہ کفر ہے ان الحکم اللہ لیلہ حکم تو صرف اللہ کا ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمائے ان کو سمجھاؤ جاؤ گا قرآن کی سمجھ ان کو ہے یا ہمیں ہے قرآن میں تو اللہ نے خود فرمایا کبھی لڑائی ہو جائے میاں بیوی کے درمیان دو گروہوں کے درمیان تو کسی کو حکم مقرر کر لو تمہاری صلح کروا دے کیوں جی حضور کو صلح ہی پسند ہے رب کو بھی صلح پسند ہے آج جو آیات پاک سورہ حجرات کی تلاوتی اس میں بھی ارشاد ہو رہا ہے فَسْلِهُ بَيْنَا خَوَئِكُمْ اگر تمہاری بھائیوں کے درمیان کوئی ناراضگی ہو جائے تو صلح کروا دو اللہ راضی ہوتا ہے یہ خارجی بیمان نکل گئے اسلام سے یہ اپنے سوا سب کو کافر کہتے تھے کیا کہتے تھے طرح یہ باتیں دیان سے سننی اس لیے کہ یہاں بھی بہت سارے لوگ سن رہے ہیں یہاں بھی بہت سارے خوش نصیب بیٹھ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ چلو باقی تو لاک ڈاؤن ہے ایک مسجد سے تو آواز آ رہی ہے کیوں جی سبحان اللہ یہ باتیں دیان سے سننے والی نمازیں پڑھتے تھے روزیں رکھتے تھے اور اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے حتیٰ کہ حضرت علی المرتضی اور حضرت امیر معاویہ کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے تھے مازم آپ نے ان کے خلاف جعاد کیا ان کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف جعاد کیا اور چالیس ہزار خارجیوں کو قتل کیا کس نے حضرت علی المرتضی کس نے کیا اونچی بولیں آج جسی کہا دیئے کہ بیمان نے لوگ ساڑے گل پہنے دے وہ ایک اور جی کلمہ پڑھ دے لیں نماز پڑھ دے لیں کیوں جی تو وہ نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں کلمہ بھی پڑھتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور لمبی لمبی پڑھتے تھے ایک کو ایک دن سرکار نے دیکھا حضور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ آگئے نفلوں کو شروع ہو گئے کافی دیر لگا رہا اور وہاں سے نفل پڑھ کے اب بعض اپنے آپ کو بڑا پھنے کا سمجھتے ہیں یار یہ مولوی تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں فضول بیٹھے ہوئے ہیں بندوں کو بھی بٹھایا ہوئے ہیں ہم نفل پڑھ رہے ہیں ہم تو بڑے متقی پریزگار ہیں اور جب نفل پڑھ کے نکلا رہا حضور نے فرمایا یہ منافت ہے اللہ اکبر وہ تو دلوں کا حال جانتے تھے کیوں جی کسی سے آبی کو بھیجا اس کو قتل کر دو اور اس نے دیکھا نماز انہوں نے دیکھا نماز پڑھ رہا بڑے لمبے لمبے سعیدے کر رہا دیکھ کے واپس آ گئے دوسرے کو بھیجا وہ بھی دیکھ کے واپس آ گئے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا اتنی دیر میں وہ نکل چکا تھا فرمایا حضور اگر مجھے مل جاتا تو میں اس کی گردن مارتا ہے جی لمبی لمبی نمازیں لمبے لمبے سجدے فرمایا ایسی نمازیں پڑھیں گے تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھنا شروع ہو جاؤ گے ایسا قرآن پڑھیں گے کہ تم سمجھو گے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں پڑھتے کیسا قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیٹے نہیں اترے گا حضور فرما گیا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ کا سامنا ان سے ہوا پہلی جنگ حضرت علی المرتضیٰ شہرِ خدا نے ان سے کی حضرت علی المرتضیٰ کو سرکار یہ بھی فرما گئے تھے سبحان اللہ حضور نے فرمایا علی تیری وجہ سے دو قوم میں ہلاک ہو جائیں گی ایک تیرے دشمن تجھ سے بغض رکھنے والے اور ایک تیری محبت میں غلو کرنے والے جو حد سے بڑھ جائیں گے حد سے کبھی کبھی آپ سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک کہہ رہا تھا بھئی مان کہ ہم تو حضرت علی کو سارے نبیوں سے افضل مانتے ہیں سونا اگر نہیں اب کہتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ سن لو ہم کہتے ہیں صدیقِ اکبر ساری امتوں سے افضل ہیں لیکن سارے نبیوں سے نہیں نبی افضل ہیں صدیقِ اکبر نبیوں کے غلام ہیں فاروقِ عاظم بڑی شان والے ہیں نبی پاک کے غلام ہیں عثمانِ غنی بڑی شان والے ہیں نبی کے برابر نہیں ہو سکتے علی المرتضی شہرِ خدا سارے ولیوں کے سردار ہیں لیکن نبی کے برابر نہیں ہو سکتے اب کوئی غیرِ نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتے افرمایا یہ غلو کریں گے یہ تیری معبت میں حد سے بڑھ جائیں گے ایسے ہی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ ایک طبقہ الزام لگانے والوں کا تھا یعودیوں کا ماذا اللہ انہوں نے بہت بری بری باتیں کئی اور دوسرا طبقہ جو تھا وہ آپ کو خدا کیا بیٹھا یا خدا کا بیٹا کیا بیٹھا دونوں علاق ہوئے فرمایا یہ تیرے معبت کے دعوے دار جو ہیں ایک دعوے دار اور دوسرے تیرے دشمن یہ بھی ہلاک ہوں گے اور اس دورِ بلاخیز میں اس دورِ فتنہ پرور میں حق پہ صرف حضور نے فرمایا وہ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معبت کرنے والے حضور کے صحابہ سے معبت کرنے والے اور یاد رکھیں یہ صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں حضرتِ علی المرتضی حضور کے صحابی خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ نا سیابیہ اس سے شانولہ اور سیابی اور سیابیہ کون ہوئے امامِ حسن سیابی امامِ حسین موچی کہہ دیں حضرتِ سیدہ زینب جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا امام کے ساتھ خاندانِ اہلِ بیعت کے وہ افراد جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ سب سیابی ہیں حضور نے فرمایا وہ راہِ راست پہ ہوں گے جو میرے اور میرے سیابیہ کے نقشے قدم پہ ہوں گے رضوان اللہ علیہ مجمعین آخری رات ارشاد فرمایا سبحان اللہ روزہ رکھا دو لکمے کھائے رات سرکار نے فرمایا یہ خود حضرت علی المرتضی فرما رہے ہیں سبحان اللہ فرمایا کہ مجھے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور نے فرمایا علی صبح روزہ یہاں رکھنا ہے اور افطار ہمارے پاس آکے کرنا سبحان اللہ کیوں جی نگہ